بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں داریالیٹی شو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ان الزامات کے بارے میں جو لگائے گئے ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پر اور لگائے گئے اس لڑکی کی طرف سے جو ان کو کہتی ہے مانتی ہے اپنا پڑوسی اپنا کلاس میٹ اور اپنا پہلا پیار اس لڑکی کے بقول دو ہزار دس میں وہ ایک ساتھ سکول میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے وقت گزرتا گیا وہ کلاس میٹس بھی تھے وہ پڑوسی بھی تھے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی تھی دو ہزار دس میں بابر نے اس کو پروپوز کیا تو اسی کے گھر جا گئے جس کو اس لڑکی نے بہت آسانی سے ایکسیپٹ بھی کر لیا انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی شادی کا پلان کیا فیملی کو بتایا لیکن دونوں کی فیملیز نے انکار کر دیا کورٹ میریج کرنے کا سوچا دو ہزار گیارہ میں اس لڑکی کے بقول یہ لوگ گھر سے بھاگے کورٹ میریج کیلئے خیر کورٹ میریج تو نہ ہو سکی لیکن یہ لوگ کرائے کی جگہ پر مختلف جگہ پر رہتے رہے جن میں کچھ ایڈریسز اس لڑکی نے بتائے جو ہم آپ کے وہ بتانا چاہتے ہیں جس میں پہلا ایڈریس تھا گلبرگ موڈل کالونی گلی نمبر دو اور دوسرا جو پتہ تھا وہ تھا پنجاب سوسائیٹی ایچ بلوگ ڈیفنس سیکنڈ ہاؤس یہ تو دوستو لڑکی کا کہنا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ بابر کو شادی کا کہا لیکن اس نے کہا کہ ہم ویل سیٹل نہیں ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم گزرنے دو سیٹل ہونے دو تو ہم شادی بھی کر لیں گے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کوئی ہمارا انکم سوس نہیں تھا تو میں نے جاب شروع کر دی بابر نے مجھے کہا کہ میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں مجھے کرکٹ کا بہت شوک ہے تو میں نے اس کو سپورٹ کیا دو ہزار چودہ سے پہلے میں نے ایک سیلون بھی بنایا تو جو بھی انکم تھی سیلون کی ساری کی ساری وہ بابر آزم کے ہاتھ ہوتی تھی بابر آزم کے آؤٹ آف سٹی ایکسپینسز جو پی سی بی کے علاوہ ہوتے تھے وہ بھی میں بیئر کرتی رہی لیکن جب دو ہزار چودہ میں بابر کا نام آیا کومی ٹیم میں تو اس کا رویہ تھوڑا تبدیل ہو گیا یہ کہنا ہے اس لڑکی کا دو ہزار چودہ میں میں نے دوبارہ شادی کا کہا تو اس نے کہا ابھی بھی ہم ویل سٹل نہیں ہیں تھوڑا سا اور وقت گزرنے دو ہمیں سٹل ہونے دو یوں ہی ہم سٹل ہوں گے تو شادی کر لیں گے دو ہزار سولہ میں اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں پریگنٹ ہوئی بیس ویکس کی میں نے بتایا بابر کو تو بابر آزم کو اس بات نے آگ بگولہ کر دیا پریگننسی والی بات بابر آزم کو کچھ زیادہ نہ بھائی اس لڑکی کا کہنا ہے کہ بابر آزم نے مجھ پر تشدد شروع کر دیا میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا میں بے بس تھی تو بابر ایک دن مجھے اپنے دو دوستوں ایک کزن اور ایک چھوٹا بھائی سفیر آزم کے ساتھ تو بابر مجھے ابوشن کے لیے لے گئے عبدالقادر عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر اس بات کے چشمدید گواہ ہیں بابر کا ایک اور دوست نوید وہ بھی ہمارے ساتھ تھا میری مرضی کے بغیر میرا ابوشن کروایا گیا بابر نے خیر وہ تکلیفیں میں نے سہی ایک دن بابر نے مجھے کہا کہ میں اس ملک میں بہت کم ہوتا ہوں تو آپ تم اسے صلاح کر لو میرے لیے چونکہ مشکل تھا کیونکہ گھر سے بھاگے تو ہم دونوں اپنی رضا مندی سے تھے گھر والوں کی مرضی سے تو نہیں لیکن بہرحال میں نے بابر کے کہنے پر اپنے گھر والوں سے صلاح کر لی جو جو حوض بڑھتی گئی اس لڑکی کے بقول بابر کی تو بابر نے بہت ہی غلط کام کیے میرے ساتھ جن کا میں اطراف کرتی ہوں میری مرضی بھی ان میں شامل تھی خیر ہم ہسپٹل میں چیک اپ کروانے کیلئے جاتے رہے چونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا تو اس میں بابر کی آئیڈنٹیٹی ہی لگتی رہی اور جس کے بعد جس کے میرے پاس پراپر ثبوت موجود ہیں ٹھیک ہے دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں آپ صحیح سن رہے ہیں دوستو دو ہزار سترہ میں میں نے پولیس کمپلین کی جب بابر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتا جس کی رپورٹ نصیرہ آباد تھانے میں درج ہے تین سال کی حوث کا نشانہ اس کے بعد بھی بنتی رہی میں اور اب بابر نے بالکل انکار کر دیا کہ نہ تمہیں آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھ سکتا ہوں اور نہ شادی کر سکتا ہوں دوستو اس لڑکی کے بقول بابر آزم کی اس نے اتنی ہیلپ کی کہ آئی فون سیریز آئی فون فور سے لے کر آئی فون ایڈ تک یہ بابر آزم کو دلاتی رہی اور کروڑوں روپے کا خرچہ اس نے بابر آزم پہ کیا خیر اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں بابر آزم سے کسی معافظے کا مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا ظلیل و خوار کرنے کے بعد بابر آزم اب مجھ سے شادی کریں ہی کریں کتنی سچائی ہے ان الزامات میں کیا یہ الزامات درست ہیں کیا اتنا معصوم لگنے والا ایک کومی کرکٹیم کا پلئیر اتنا ٹیلنٹیڈ پلئیر ایسا کوئی گھٹیا کام کر سکتا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ان الزامات کی سچائی جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کتنی تھی ان الزامات میں سچائی کون تھا بے قصور اور دال میں واقعی کچھ کالا تھا یا کہ بابر آزم بے قصور تھے اور اس لڑکی نے فیم حاصل کرنے کے لیے اس پر بے بنیاد الزامات لگائے